پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر ازلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پشاور سے یہ خبر جہاں حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر ازلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پشاور سے یہ خبر جہاں حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر عزلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر عزلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پشاور سے یہ خبر جہاں حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر عزلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر عزلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر عزلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر عزلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پشاور سے یہ خبر جہاں حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی پشاور میں عید کے دنوں میں ٹیمارٹروں کی دیگر ازلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق کسی بھی شخص کو یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر ازلہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پشاور سے خبر جہاں عید کے دنوں میں ٹیمارٹر کی دیگر عزلہ کو سپلائے پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامیہ نے ٹیمارٹر دیگر عزلہ کو سپلائے کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ٹیمارٹر کی کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر عزلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی شخص یا ادارے کو ٹیمارٹر دیگر عزلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی